نیپوڈیزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے صاحب جب میں انڈسٹری میں آنا چاہتا تھا میں نے اپنے فادر عجید صاحب سے کہا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ سن لو کہ میں تمہیں کہیں ریکیمنٹ نہیں کروں کتنے بھی آپ بڑے ترم خان کے بیٹے کیوں نہ ہو وہ آپ کو ایک فلم دلا دیں گے تو فلم دلا دیں لیکن اگر آپ میں پوٹینشل نہیں ہوگا تیسری فلم تو آپ کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا جوائن فلمز میں اور بھی بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہیں جن سے کی آپ کو پروپر پروفیشنل گایڈنس پر لے گی بھلی آپ ایکٹر بننا چاہتے ہوں رائٹر بننا چاہتے ہوں فلمیکر بننا چاہتے ہوں سنگر بننا چاہتے ہوں آپ کو ہر طرح کی اس پر ویڈیو ملیں گے بھلی وہ فیک آوڈیشن پر ہوں کی آوڈیشن کیسے دینے چاہیے اس پر بھی دیٹیل ویڈیو آویلیبل ہیں ہلو بھرینڈز ویڈیو فلمی فنڈے بولیوڈ کا گوگل جوائن فلمز یوٹیوب چلنگ اور میں ہوں آپ کا اپنا ویڈیو آوڈ آج ہم لوگ آئے ہوئے ایک شوٹنگ سیٹ پر یہاں پر چل رہی ہے ایک ویڈیو سیریز کا شوٹ دمیراس اور اس میں ایک بہت ہی اہم کردار نبا رہا ہے شہزاد کھان جی ویڈیو جوائن فلم سر یہ جو ویڈیو سیریز ہے اس میں کس طرح کا کردار ہے آپ کا اس میں بڑا اچھا اور بڑا سنجیدہ کردار ہے میرا مسٹر خورانہ وہ فرنٹ جو ہے ان کا وہ ایم پی کا ہے بٹ ہیز پیکج ان ہمسیلف بہت ہی ہولڈ کر کے ہر چیز کنٹرول لگا ویڈیو سیچویشن کو آٹ آف ہینڈ جانے نہیں دیتے ہیں اور چتنے بھی ارگرد علاقے میں جو بھی الٹے سیدھے کاروبار چلتے ہیں وہ سب ان کے اشاروں پہ ہی چلتے ہیں جب عام لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی سپنا ہوتا ہے سوچ ہوتی کہ میں فلموں میں جاؤں ٹی وی پہ جاؤں فردے پہ دکھوں اور تب ان کے ذہن میں جاتا ہے نہیں یار کیا ہوتا ہے فلمی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جلدی چانس میں جاتا ہے ہم تو کیا کریں ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں ایسے میں ایک فلمی پریوار سے ہونے سے اور اتنے بڑے ایکٹر کے پریوار سے ہونے سے کیا وہ جرنی ویسے ہی رہتی ہے ویسے ہی آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے یا کچھ واقعی سہولیتے ملتی ہیں نیپوڈیزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ساپ جب میں انڈسٹری میں آنا چاہتا تھا میں نے اپنے فادر عجید صاحب سے کہا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ سن لو کہ میں تمہیں کہیں ریکیمنڈ نہیں کروں کہ یہ ان کا تھا جی دوسری بات یہ سن لو کہ یہ بہت سٹرگل اور سب سے مین چیز جو انہوں نے کہی کہ you have to have lot of patients صبر صبر اور اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے اس انڈسٹری میں تو آپ سیدھا اپنے قبر میں پہنچ جاؤ گے اوکی great thought تو یہ تین چیزیں انہوں نے پہلے ہی مجھے وارن کر دی تھی تو آپ جب تک اس پروسس سے نہیں جائیں گی نہیں گزریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے being a celebrity's son or you know a legend آپ لوگ ان کو legend کہنے لگے ہیں تو آپ ہمیں access مل جاتا ہے but کام تو ہمیں کرنا ہے legend تو آکے کریں گے نہیں آپ کا performance آبی ہوگا ہے بالکل تو ultimately it is your hard work which speaks nothing else there is nothing else کتنا بھی آپ میں کہتا ہوں نا آج کتنے بھی آپ بڑے ترم خان کے بیٹے کیوں نہ ہو وہ آپ کو ایک فلم دلا دیں گے دو فلم دلا دیں گے لیکن اگر آپ میں پوٹینشل نہیں ہوگا تیسری فلم تو آپ کا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے اگر آپ نے اپنے طور پر شروعات کی تو مجھے وہ تھوڑا سا جرنی شیئر کریں گے آپ آڈین سے کیونکہ بڑا موٹیویشنل رہے گا کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا کب وہ پہلا چانس بنا کیسے بنا جب میں پہلی بار نکلا فوٹوز ووٹوز لے کے جب کوئی باپ نے تو ٹھینگا دکھا دیا میں سوچا بھاس مرتا کیا نہ کرتا اچھا بچپن سے یہ وائرس تو ہمارے اندر تھا ہی آئینے کے سامنے کھڑے ہوکے پھر بینگ ان ایکٹر سن سکول میں کچھ بھی ڈراما ہوتا تھا سب سے پہلے ہمیں اٹھائے جاتا تھا کہ یہ ڈراما میں یہ جی جی تو یہ تو باپ کا علاقہ ہو گیا تھا باپ کی جاگیر ہو گی تھی یہ تو میں سب سے پہلے میں نے سکرین پیپر ہونز فرائیڈے سکواتا تھا ہمارے ہوں وینیز ڈے سکواتا تھا نیپوٹیزم پڑھ کے میں نے دیکھا کہ کون صاحب جو ہے وہ فلم بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں انڈر پرڈکشن کی بھی نیوز آتی تھی جی 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 اس کے بعد میں نے زمانے میں آتی تھی فلم ڈائریکٹری فلم انڈیا نام سے تھی کچھ ایسی نام وہ خریدی ہے ملو اس سے کم سے ان کے نمبر سے پڑھا چلیں گی اور وہاں سے ہم نے اپنا جہاد کہہ سکتے ہیں اب جو وہ شروع کیا اور اتفاقا ایک جگہ ہم گئے ان سے مرہوم بچارے ابھی ان کا انتھرکال ہوا ارجونی گورانی صاحب اوکی ایسٹل رمیمبر دادر میں روپ تارہ سٹوڈیو میں ان کی آفیس تھی تو وہاں میں گیا اپنے پورٹفولیو وارٹفولیو لے کے سب پورٹفولیو بھی دوستوں سے پیسے ویسے مانگ کے یہ وہ کر کے ہم نے نکال دیا تھا مجھے پتا چاہتا ہے ناصر انکل ناصر حسین صاحب وہ فلم شروع کر رہے ہیں اوکی قیامت سے قیامت تک میں گیا ناصر صاحب میں اس بینچ نینڈ پر میرا گھر تھا اور میں اس ٹیوڈیو کے سامنے ان کی آفیس تھی ان کے بندے نے کہا جی فرمائیے میں نے کہا ناصر صاحب سے کہ یہ عجید صاحب کے بیٹے ہیں بلے ارے ان کا فون نہیں آمیں بلے ان کا فون نہیں آیا اس سیدھے تو میں آیا ہوں بلے اچھا اچھا دو پانچ میٹ کے اندر ناصر صاحب اے میاں کیسے ہیں آپ کیا ڈیڈی کدھا رہی ہے وہ ہے انہیں ڈیڈی حضر آباد میں بلے تم کیسے ہیں میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں اور آپ کے فلم میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھو ہمارا ہیرو ادھر بیٹھا ہے کونے میں آمیر بیٹھا تھا میں بلے وہ ہیرو ہے ہاں وہ ہیرو ہے اچھا ہیروین کی تلاش چل رہی ہے کوئی رول ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے میں بھی بلے ٹھیک ہے وہ مل کے ملا کے میں بھر آگئی میں سے گلتی ہو گئی کہ میں نے ان کو اپنا اس وقت موبائل تو نہیں تھا لینڈ لائن نمبر نہیں دیا اور ان کا پاس ڈیڈی کے آفیس کا نمبر تھا ایک ڈیڑھ مینے بعد ان کا پروڈکشن مینجر میرے گھر پہ آ گیا صبح صبح اے آپ کو ناشر صاحب کب سے فون لگا رہا ہے کونسا فون نہیں وہ یہ نمبر ہاں ہاں نمبر تو یہ وہ آفیس کا ہے جس پہ وہ لگا رہے ہیں اچھا چھلو چھلو ناشر صاحب بلا رہے ہیں بہت اویڈنٹ بوئی کے طرح میں چلا گیا جی انکل یہ ہم یہاں ایسا ہے یہ ہے وہ ہیرو کے دوست کا رول ہے آپ کریں گے ہاں بالکل کریں گے وہاں سے ہمارا یہ سفر شروع ہوا پھر انداز اپنا اپنا پھر مختلف مختلف فلمیں آتی چلی گئی اور اس طرح سے ہم ابھی تک سیکھی رہے اور کر ہی رہے آپ نے عجید جی کی بات کی تو میں رکھ نہیں پاؤں گا ان کے بات ضرور کروں گا جی ان کے انداز کی آواز کی پہچان اتنی بنی اتنی بنی کہ وہ آس تک کی جنریشن ان کو اس کی آواز اور انداز سے جانتی ہیں لیکن آپ نے بھی کئی بار ان کو پوٹے کیا پلے کیا وہ ایکسپیرینس کیا تھا راجسن مجھے ملے تو بولے یار سب سے پہلے تو ایک چیز تم کو میں بتا دوں تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے ہمارے پیڈوسر پہ ساری کاسٹنگ ہیرو ہیروین فلانا سب میں نے کی بس وہ اڑگے کی یہ رول آپ ہی کریں گے پتہ نہیں ان کا پیار ہے اس میں ناڑے کا انوالمنٹ تو لیکن ایک شرط ہے ہم پہلے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں اپنے والد کی آواز نکالیں گے وہ تو میرے بایات کا کھیل ہے آج رابط کا جنم دن ہے اور اس خوشی کے موقع پہ اس نے ایک خاص شربت بنایا ہے اور وہ جو وشواس تھا ان کا وہ اگدم سچ ثابت ہوا وہ رول اگدم ریجسٹر ہو گیا آج تک اس فلن کو بہر بہر دیکھتے ہیں وہ فلن جو ہے میرے خواہد سے آئیکونک فلن ہو گئی ہے آئیکونک فلن ہو گئی ہے جب ہم کر رہے تھے تو ہمیں یقینی ہو تھا یاری کیا بےوکفی کر رہے ہیں اچھا یہ تیجا یہ گوگو یہ ٹوٹو یہ پوپو یہ مومو تو وہ تھوڑا سا انداز آپ آڈینس کے لئے آن کیا برا یہ واسکو دی گاما کی گن ہے کس کے ماما کی گن ہے یہ واسکو دی گاما کی گن ہے اس سے نشانہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں نام لے کے فائر کیجئے گولی ٹھیک نشانے پہ لگتی ہے یہ جو اتنے سال تک لگاتار کریئر سکسسولی سسٹین کر کے چل رہا ہے اس میں کیا والی صاحب کا وہ جو ایک ورڈ بولا تھا کہ سبر کے ساتھ رہنا اس نے بہت ہیلک کیا بہت بڑا شرح ہے بھائی سبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر وہ چیز اس وقت انہوں نے ہمیں نہیں کہی ہوتی جو اس وقت بہت بوری لگی تھی تو آج سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے شہدر جی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا آج کل جو نئے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ تیزی بہت آگئی ہے بہت جلدی جلدی لوگ سفلتا پانا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے پرابلم ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے سب کو اوورنیٹ سٹارڈم چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے اوورنیٹ سٹارڈم بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں لیکن جو محنت کر کے سٹارڈم پاتا ہے وہ اس کا پھلی الگ ہوتا ہے اور اسے جو تجربہ ملتا ہے اس محنت کے دوران وہ تجربہ اس کو زدگی بھر کام ہاتا ہے وہ اپنے آپ میں گروہ کرتا ہے جی وہ اپنے آپ میں گروہ ہے ایکسپیریئنس ہے جو آپ کو نہ کسی کلاسز میں ملے گی کہیں نہیں ملے گی بہت ہمارے سامنے بہت مثالیں رہی جو جن کی ایک فلم ہٹ ہوئی اور وہ رات و رات سٹار بن گئے پھر کچھ فلموں بعد وہ گٹار پکڑتے ہوئے نظر آئے ہمیں تو میں یہ کہوں گا کہ پیشنٹس پیشنٹس ان پیشنٹس is very necessary and کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک مکمل ایکٹر ہے یا وہ بہت سمجھے ایکٹر ہے کیونکہ ہمارے مرہوم دادا منی صاحب یعنی کہ اشک کمار صاحب نے کہا کہ میں اپنی آخری ساس تک سیکھ رہا ہوں ہم سب ایکٹرز ایک سیکھ مطبع ہر مومنٹ ہر گھڑی ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ہم آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں لوگ سراؤنڈنگ سے ہم سیکھتے ہیں تو that's it's a learning process thank you very much thank you very much اس کا اصل روپ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملا کہ جیسے انہوں نے بولا کہ آپ کو یہاں پر آپ کا باپ بھی کام نہیں دلا سکتا اور آپ کے اگر باپ پتہ یہاں پر ہے تو خود انگوٹھا دکھا دیتے ہیں کہ جائیے اپنے راستے پر چلیے آپ کو اپنی جننی خود جینی پڑے خود سفلتہ پانی پڑے لیکن اگر آپ ان کی باتوں کو گہرائی سے سمجھ جائیں اور اپنے ذہن میں اتار لیں تو وہ سارا کریئر بنا بھی دیتی ہیں جیسے کہ سیزاد جی کے ساتھ ہوا کہ سبر والا ایک ڈائلاغ پورا کریئر کو پلان کر گیا تو ماباپ جب آپ سے کچھ کہتے ہیں تو اس کو برا مت مانیے بسکہ اس میں جو چھپو ہی بات ہے اس کو جانیے اس کو اپنائیے آپ کو سفلتہ ضرور ضرور ملے گی اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے all the very best